مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف ہمارے پاس کیا ہے بھائی اللہ کا جب فیصلہ آ گیا اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا کی ٹینشن سے کیا ہو گئی جان چھوڑ گئی یہ بہت بڑی مسئیبت سے اللہ نے بچا لی ہے آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو جن کے کونسپ کلیر نہیں ہے نا ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں اس ٹیس میں گزرتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں قرآن نے ان کے بھی نقشے کھیچیں اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیر کر دیا ہمیں تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا مان لو کہ یہی ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے بولو ہم شراب نہیں پیتے مجورٹی الحمدللہ کیوں حرام ہے اسلام میں جب حرام ہے اب یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے نہیں پینی بھائی جوہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے مشرقین مکہ جوہ کھیلتے تھے جتنی رقم جیتے تھے غریبوں پہ خرش کرتے تھے ساری ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہے اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں سامنے والا بھی راضی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو ہزاروں کا کھیل لو اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے تو کیا جا رہا ہے اس میں وہ بھی راضی ہم بھی راضی تو جیتنے اور خاص طرح پہ جیت کے جب غریبوں کو کھیل یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرقین کا کہ جو جوہ جیتے گا جو جانور کا گوشت اسے ملے گا تو سارا غریبوں کو کھیلانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو کھیلانا ہے تو جوہ کھیل کیوں رہے ہو تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی جو جیتے گا جوہ تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں سوسائیٹی کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا قرآن نے اس جوہ کو حرام کر دیا نہیں بھائی آپ غریب کو کھلائیں آپ بیوہ کو کھلائیں یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے یہ جو سٹے بازی ہے نا یہ کیا ہے حرام یہی بجائے انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکٹ میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیما پولیسی کروائی اور اببا کا اچھانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں ایک عام آدمی بچارہ کہاں جائے گا نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو اببا کی انشورنس کروائی بیما پولیسی لیوی تھی نا لائف انشورنس اببا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا پیسہ ملے گا تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے انشورڈ اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے انشورڈ محفوظ ہو گیا ہے وہ بھائی یہ گنتیاں ہیں یہ کیا ہیں یہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کروالتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ایسی ایڈویٹائزمنٹ کے ذریعے علو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی حاصل نہیں ہوتا پھر نقصان سو فیصد یقینی ہے جو کسٹیں آپ نے بھری ہیں وہ کسٹیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی وہ گئی حاصل ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا یہ تو سو فیصد ڈوب رہی ہے کسٹیں آپ کی حاصل ہوگیا تو ڈبل کر کے مل لائیں گی تو ڈبل کو دیکھ رہے ہوگی ہے نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دے دیکھو میں آپ سے ایک کروڑ روپے لیتا ہوں انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوہ ہے یہ سود ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لٹا دیتی ہے تو وہ سود ہے پھر وہ تو ہمارے پاس سود اور جوہے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان اصل میں تو بے تہاشا نقصان ہے اس میں لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو نمائع کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو ہمیں غیر ضروری بحث میں لگ جاتے ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا تو اللہ میانے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے میں نے انصاب سے ایک کروڑ ربے لیے یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں اور ان کو میں نے انشورٹ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے میرے ذمہ تلافی تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے پروفٹ ہے اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے یہ جوہی ہے نا بھئی چاند آیا تو یہ ہوگا چھاپ آیا تو یہ ہوگا یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کیمیلٹیز بنیوی ہوتی ہیں لوگ اس میں چندہ دیرے ہوتے ہیں اس میں پھر غریبوں کے ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا یہ تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے بزنس تو اسلام نے ہمارے پاس آفشنی ختم کر دیا بھئی انشورنس ہے تو حرام ہے دو اور دو چار کی طرح نہ اس میں جاپ کرنے کی اجازت ہے نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے وہ ایک الگ حکام ہے وہاں تو آپ اسٹیکر ہی نہیں سکتے اس کے حکام جبر کے ضرورت کے حکام الگ ہوتے ہیں تو سود بھی ایسا ہی ہے جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت غریب غریب سے غریب تر ہے اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لوجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں کہ دنیا کے فلوسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے مشرقین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں وہ جو بیہ کہا تھا نا اِنَّمَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى اس بیہ سے مراد تھی قسطوں کی بیہ بھئی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے ادھار پہ ہمیشہ مہنگی توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا تو یہ وہی ہے تو سود کیوں حرام ہے اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے تو قرآن نے کیا جواب دیا وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا آئی بات سننے کیا جواب دیا اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا کہ بھئی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے حرام شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لانت ہے وہی دھمکی ان لوگوں کے بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے اللہ میں یہاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لانت ہے تجھ پر دلائل نہیں دیے تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخ ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وجہ سنائی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ مائک کو ہو کیا گیا ہے بہت سلو ہو گیا ہے مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے سلمیں ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کروڑ روپے دیواروں پر خرچوں گے الحمدللہ دریوں پر خرچوں گے اور یہ یہاں کا نہیں ہے یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملیں ہسپتال ایک نمبر ملے میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن ہر چیز ایک نمبر مسجد کے مائک الحمدللہ دو نمبر پورے یورپ میں اللہ کا بڑا فضل ہے یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کی ہے دو ڈھائی گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے تو ہم بات کو جلی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں یہ میں اس لئے تنبی کر رہا ہوں کہ خدا کے بند ہو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر تین نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوہ سننے کو ملتی ہے جمعہ کا بیان ہوتا ہے دیواریں ایٹیں بات کی چیزیں ہیں اگر دیواریں ایٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیریٹن ہڈل میں چلے جاؤ وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں سمجھتے ہو تو اللہ میاں نے کیا کہا بھئی انم البیعو مثل الربا یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخ میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطو الشیطان من المس یہ جب پتا چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے اس وقت جو ان کی بوخلاہٹ ہوگی نا اس سے پتا چلے گا کہ کیا فرق ہے تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دیا اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا وہ تین جانور تھے نا ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دنبا یہ تینوں سفر کر رہے تھے بھوک لگی تو گھاس کی ایک گھٹری اب گھٹری ایک ہے بندے کتنے تین میں اشارہ بھی کرتا ہوں تا کہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے اب تینوں میں پھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ گھٹری کون کھائے گا تو دنبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دینا وہ اس گھٹری کا حق دار ہے دنبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ویسے ہی روایہ ضعیف ہے زبا کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی تو دنبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا زبا کیا تو وہ نہیں ہوئے تو مجھے زبا کیا میں اتنا پرانا ہوں لہٰذا یہ گھٹری کس کا حق ہے میرا بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو حل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھئی کھیتی باڑی کے لیے حل کون چلاتا تھا بیل ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی کھانا کہاں سے ملتا ان کو تو اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی اونٹ پریشان گئے یار میں کیا کروں تو اونٹ نے کیا کیا وہ گھٹری اٹھا کے اپنی گردن پر رکھی انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہوں نہ ثابت کرو اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا انہوں نے کہا پھر یہ گھٹری ہمیں دو انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم میں دو لے لی تو بدماشی کے دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے الگ ہوتے ہیں لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے اللہ زمین کا بادشاہ ہے اس کے ذمہ نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے بلکہ وہ کیا کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا مشرقین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں تو قرآن نے کہا کہ قُلِ رُوحَ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے نکل جاتا ہے تو انسان مردہ اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے اللہ نے اس سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دی اللہ کو بتاتا ہے یہ لوگ فوراں کہیں گے کہ یہ ایکچولی سمجھ میں نہیں آئے یہ تو اللہ میانے اتنی مبھمز ہی بات کر دی تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تمہیں نولیج بہت تھوڑی دی گئی ہے تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس لئے اللہ ہمیں ہر بات نہیں سمجھاتا آرڈر دیتا ہے تو اللہ مینہ نے آرڈر دیا سود حرام ہے اب ایک اب آپ توبہ کرلو جو سودی بینکوں میں جواب کر رہے ہیں ایکچولی ایکچولی کو نکال کے کیا کرو بھائی کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لانت دینے والے پر بھی لانت سود پر گواہ بننے والے پر بھی لانت اور سودی لیندین کو لکھنے والے پر بھی لانت چار قسم کے معاملات میں اگر آپ انوالو ہو تو آپ سودی بینک کی جواب چھوڑ دو ان چاروں میں سے نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے چوکیدار ہے کوئی وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا فی نفسی پیسے تو لوگوں کی امانتیں یا کوئی گیس بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان چاروں معاملات میں سے کسی میں بھی آپ انوالو ہو یا لوگوں کو ترغیب دے دے کے اکاؤنٹ کھلوارے ہو سودی اکاؤنٹ تو وہ ادالو تو علی الخیری کفائلی ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے کرنے والا تو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے تو یہ کام نہ کروا سمجھتے ہو انشورنس کمپنی میں آپ اپنی گاڑیوں کو انشورنڈ نہ کروا ہوا تکافل اختلافی چیزیں ہمیں اس پر اتمنان نہیں ہیں لیکن بہرحل حضرت مفتی تقیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں ان کا فتوہ جواز کا تو جب اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچوں گنجائش یہ ہے کہ کر لی جائے تو اس میں پھر وہ ویس والی سختی نہیں رہتی ہے میں نے تو ایک تکافل پر بہت کام کیا ایک سال ہمارے جامعہ ترشید میں دو تین حضرات ہیں جن کو اس پر اتمنان نہیں ہے احقر سمیت لیکن یہ ہے کہ بارل اختلافی مسئلہ ہے وہ اپنے اختیار سے نہ کرو سمجھتے ہو اچھا تکافل کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا انشورنس کا آلٹرنیٹ کیا ہے وہ پھر کر دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی بھائی خود آٹھ دس لوگ مل کے بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں لیکن ابھی اس پہ سارا بیان چلا جائے گا اگر میں اس کا متوادل بتانا شروع کر دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا تو اگر کوئی سودی بینک میں جوب کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں چھوڑنے کی کوشش اب تو اسلامی بینک کی کتنے آگئے ہیں سودی بینکوں میں اسلامی ونڈوز میں اپنا ٹرانسفر کروالو سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اسلامی بینکوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو لوگوں کی بات نہ مانو جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو سود کا علماء کو پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو اسلامی بینک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون دیتا ہی نہیں ہے سود کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ جاؤ گے نا مجھے ایک کروڑ روپے چاہیے ہو گئے کیا کرنا ہے ایک کروڑ روپے گا یہ گھر بنانا ہے تو ہم گھر خرید کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہا ہے بیس فیصد آپ کا ہوگا اسی فیصد ہمارا ہوگا پھر اس گھر کے یونٹ بنا کے رینٹ پہ دیں گے اور آدھا یونٹ بیچنا بھی شروع کر دیں گے اس کو شرکتیں متناقصہ کہتنے ہیں تو ہر آدمی کو نا وہ صحافیوں کی بھی بیان آ رہے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا اس فیلڈ میں وہ چیمپئن ہوگا یہ بہترین ہے صرف یہ بھی نہیں کہ ٹانگڑ آئے گا اس میں وہ چیمپئن ہوگا مسائل انجینئر اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں حلال و حرام اور اختلافی مسائل میڈیکل سائنس کے مسئلے مفتی آنے کرام بتا رہے ہیں جب کرونا آیا تھا نا لوگ مفتیوں سے پوچھ رہتے ہیں یا نہیں ہیں تو میں مجھ سے پوچھ گئے بھائی یہ کرونا کا مجھے کیا پتا ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے یار جی فلا مفتی صاحب کا بیان آئے میں نے کہا بھائی وہ مفتی صاحب ہمارے لئے سر کے تاج ہیں بڑے بزرگ ہیں لیکن کووڈ میں کرونا میں ان کی رائے کی ویلیو نہیں ہے ڈاکٹر بتائیں گے وہ کہہ لیں کہ ڈاکٹر تو بکے ہوئے ہیں اور یار ایک بکتہ ہے دو بکتے ہیں چار بکتے ہیں یہ بھی بک گیا یہ بھی یہ تو سوبر صاحب میرے ساتھ رہتا ہے یہ بکا کب ہے پہنچے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے مہلے کے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اتنے سمجھیدہ ماشاءاللہ داری نمازی وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نے کہا آپ تو ہاتھ تو بکے ہوئے ہیں آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا میں نے کہا وہ حضرت جی کا بیان آیا آپ بکے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں یار میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں میں تو اگر بکا ہوا ہوتا ہے تو میرے پاس کوئی گاڑی تو ڈھنکی ہوتی نا آپ بھی جانتے ہیں نا ہمارے مہلے کے بچارے سیدھے ساتھ ہیں نمازی بھی ہے یہودیوں کے بھی خلاف ہیں وہ پولیوں کے قطرے مفتیوں سے پوچھے جا رہے ہیں سازشیں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں یہودیوں کی بھی لیکن چند ڈاکٹر بھی اس سازش کا شکار ہوتے ہیں پوری دنیا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری اللو بن جائے آپ کو پتہ ہے چند ڈاکٹر بھی